موسیقی موسیقی نمسکار سیٹی چینل میں آپ کا سواگت ہے سیٹی ریپورٹ کے آج کے اس سن کے ساتھ میں ہوں لکشمی تھاکور پردیش بھر کے پٹواری و کانونگو دوارہ اپنی ہرطال کے چلتے سرکار دوارہ بار بار مانگو کو اندیکھا کیے جانے پر روش جتایا جا رہا ہے راجسو منتری تھاکور کال سنگ دوارہ مانگو کو ماننے والی جھوٹھی نوٹیفیکیشن جارے کرنے پر سنگ نے کڑا اعتراض کیا ہے سنگ دوارہ پچھلے قریب دو مہاں سے کالے بلی لگا کر اترکت پٹوار گھروں کا کام کا چھوڑ کر سیوائن دی جا رہی ہے ہمیرپور میں پٹواری و کانونگو سنگ کے پردیشہ ادھیاکشیو پرداب سنگھ تھاکو نے سرکار کو چیتایا ہے کہ اگر پندرہ اکتوبر تک ان کی مانگو کو نہیں مانا جاتا تو سرکار پرینام بھگتنے کے لیے تیار رہے پردیش بھر کے پٹواری و کانونگو دوارہ اپنی ہرطال کے چلتے سرکار دوارہ بار بار مانگو کو اندیکھا کیے جانے پر روش ہے ہمیرپور میں پٹواری و کانونگو سنگ کے پردیشہ ادھیاکشیو پرداب سنگھ تھاکو نے سرکار کو چیتایا ہے کہ اگر پندرہ اکتوبر تک مانگو کو نہیں مانا جاتا تو بات میں پرینام بھگتنے کے لیے سرکار تیار رہے پرداب سنگھ تھاکو نے کہا کہ سنگھرش تب تک جاری رہے گا جب تک پانچ پرمکھ مانگو کو پورا نہیں کیا جاتا ان مانگو میں مکھیتا پرموشن کی مانگ چار پٹواریوں پر ایک کانونگو بھتے پورے دینا و نئی تحصیلوں میں سٹاف بھرنا شامل ہے انہوں نے کہا کہ جب تک ان مانگو کو پورا نہیں کیا جاتا ہے تب تک ہرطال جاری رہے گی پرداب سنگھ تھاکو نے کہا کہ راجسو منتری دوارہ جھوٹھی نوٹیفیکیشن جاری کر کہا جا رہا ہے کہ مانگیں مان لی گئی ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے ہمارا سنگھرش جاری ہے اور یہ سنگھرش تب تک جاری رہے گا سب تک سرکار ہماری پانچ مکھیا مانگو کو جیسے کانونگو سے نائب سے تحصیل دار کی پدورتی ست پرتیشت چار پٹواریوں پر ایک کانونگو جو کنٹریکچول پٹواری ہیں ان کو سارے بھتے دینا سٹار فنگ نورمز جو سرکار نے پانچ جولائی کو شروع کیے تھے ان کو ختم کرنا اور ایک بڑی ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس میں جو نئے شریعت اپمنڈل اور یہ سارے انہوں نے کیے ہیں تسیلیں سب تسیلیں ان میں پوست ہیں ہماری جو دینا کانونگو کی یہ جب تک سرکار ہماری ان مانگوں کو پورا نہیں کرتی تب تک ہمارا سنگھرش جاری رہے گا ہمارا سنگھرش ایک سنگھرش گریب لوگوں کا سنگھرش بن گیا ہے ہم کیوں چاہتے ہیں کہ ہماری چار پٹواریوں پر ایک کانونگو لگے ایک ایک کانونگو کے پاس ہزاروں ڈیمارکیشن ستارہ ستارہ پٹواری اس کا پورا کام دیکھتے ہیں مگر سرکار اگر چاہتی ہے کہ گریب لوگوں کا کام صحیح سمائے پر ہو صحیح بھکت پر ہو تو ان کو چار پٹواریوں پر ایک کانونگو جو ہے وہ ایک دھم تینات کر دینا چاہیے اس پر سرکار کا کوئی بوجھ نہیں پڑے گا کوئی ویتیا بوجھ نہیں پڑے گا مہائج ایک انکریمنٹ دینے پڑے گی مگر سرکار میں بڑا دھنیوادی ہوں مانے منتری مہود ہے راجہ سو منتری ڈھاکو کال سنگ جی کا جنہوں نے کہا کہ ہمانے پٹواریوں کی ساری مانگیں مان لیے مگر ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ سرکار کیا کرتی ہے اب انہوں نے مانگیں مان لی تو ان کی نوڈفکیشن کیوں نہیں کرتے کیمنٹ میں کیوں نہیں لے کے گئے ہمارا کیس بڑے مجھے دکھ ہوتا ہے یہ باتیں سن کر ہم سندھرش نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ سرکار کے ساتھ وارتہ کے بعد بھی ان کی مانگوں کو اندیکھا کیا جا رہا ہے انہوں نے کہا کہ سرکار شیگھر لنے لے تاکہ جنتہ تنگ ہونے سے بچ سکے اگر سرکار نے الٹی میٹم کے دوران بھی مانگیں نہیں مانی تو بعد میں سنگھرش اور تیز کیا جائے گا پٹوار خانوں کا بھیل ہم دیتے ہیں بجلی کا بھیل ہم بھرتے ہیں پانی کا بھیل ہم بھرتے ہیں سٹیشنری کے نام پر ہمارے پاس ہمارے ساتھ کتنا بڑا نیای ہو رہا ہے ماترے پچی روپے سرکار مہین نکہ دیتی ہے کہ سرکار پچیس روپے میں پٹواری کا ایک پین مہینی آتا ہے تو اتنی بڑی باتوں کو لے کر چوبیدار ہمارے پاس نہیں کس طرح ہم سوچنا دے لوگوں کو ہم نے اپنے موبائلوں کے دوارا سوچنا دے رہے ہمیں تانگ ہو رہے لوگ ہمیں تانگ کرتے ہیں گوٹ لب ہے کہ پٹواری و کانونگو کی ہر تال کے چلتے پچھلے دو تین مہینوں سے پورے پردیش بھر میں کامکاج پرابہویت ہو رہے ہیں پرمان پتر بونیفائیٹ زمینی کامکاج کچھ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں پردیش کے قریب 544 پٹوار گھروں پر تالے لٹکے ہوئے ہیں سٹی چینل کے لیے ہمیرپور سے اروندر سنگ کی ریپو ایشین گیمز کبڑی میں سورن پدک ویجیتا کویتا تھاکور کا شکروعار کو منالی کے پنچائت جگت سکھ پہنچنے پر جوردار سواگت کیا گیا جگت سکھ واسیو نے کویتا کو پل کو پر پٹھا لیا جگت سکھ سہیت انے گاؤں کے لوگوں نے مہیلا منڈلو کے سدسنے نے اپنی بیٹی کے سمان سماروح میں شرکت کی سمانت سماروح میں پردھان جوگراج رانہ سہیت سہر کوئی گرامین خوشی سے جھوم اٹھا ایشین گیمز کبڑی میں سورن پدک ویجیتا کویتا تھاکور کا شکروعار کو منالی کے پنچائت جگت سکھ پہنچنے پر پنچائت واسیو نے جوردار سواگت کیا پرشت مادیا مک سکول جگت سکھ کے بچوں پردھانا چارے تشی آنگموں اور ادھیا پکوں نے بین باجے سہیت پھول کے ہار پہنا کر کویتا کا سواگت کیا بھارت کے لیے کبڑی میں گول میڈل جیت کر کے پورے ایشیا میں نہ کیول اپنے پردیش کا اپیتو پورے دیش کا نام روشن کیا اور اس کے اجل ہوئی شے کی کامنا کرتی ہوئی میں چاہتی ہوں کہ اس کا نام چاند ستاروں کی بھانتی روشن پنچائت نے کویتا کی ماتا کرشنا بہن کلپنا اور بھائی اشوک کو بھی سمانید کیا جگت سکھ پردھان جوگراج رانہ نے کہا کہ کویتا تھاکو نے دیش پردیش کے ساتھ کلو منا لے اور اپنے گاؤں جگت سکھ کا نام پورے وشو میں اونچا کیا ہے گرامینوں کا ابھار ویقت کرتے ہوئے کویتا تھاکو نے کہا کہ دیوی دیوتاوں کے آشیرواد سے اور گرامینوں کے سہیوگ سے ہی وہ اس مقام کو حاصل کر سکی ہے انہوں نے کہا کہ گرامینوں کا پیار ان کے لیے انمول ہے کویتا نے کہا کہ اگلہ لکشہ ہیماچل پردیش کو راشتریے کھیلوں میں سون پدک تلانا ہے اور دیش کی ٹیم میں ایک بار پھر جگہ پنانے کو قدم بڑھانے ہیں میرا سکول سے بہت ہی پرانا سمبند ہے میری سٹارڈنگ یہاں سے ہوئی گیمز کی اور ٹیچر کے ساتھ جو لگاو رہے مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایسے ٹیچرز مجھے کہیں نہیں ملے بہت پرانے ٹیچرز ہیں جن کو میں ابھی تک یاد کرتی ہوں انہوں نے مجھے گیمز سٹارڈ کرنا سکھایا انہی کی وجہ سے شاید میں آج یہاں کوئی سکول میں سکول سے باہر سے تھی سکول کے اندر کھیلی پر بیہ سیون میں نہیں کھیلی ٹیچرز کا بہت بہت شکریہ سبھی کا جنہوں نے مجھے اتنے آگے تک پہنچایا پڑھائی میں بولو گیمز میں بولو اتنا سپورٹ کیا سٹ چینل کے لیے منالی سے شیورا مرانا کے ساتھ کملیش بود کی ریپورٹ انڈر نائنٹین کھیل کود پرتیوگیتہ کا آئیوجن اس پار چمبہ میں ہوگا چمبہ میں ہونے جارے ہی اس پرتیوگیتہ کی تیاریوں کو لے کر شکروار کو چمبہ کے بالورشت مادمک پارشالہ میں ویوہن سکولوں کے پردھانا چاریوں کی ایک بیٹھا کا آئیوجن کیا گیا جس میں پرتیوگیتہ کو صحیح ڈھنگ سے آئیوجت کرنے کے بارے میں رنیتی تیار کی گئی چمبہ کے ایتیہاسک چوگان میں چودہ اکتوبر سے سترہ اکتوبر تک راجے سریے انڈر نائنٹین کھیل کود پرتیوگیتہ کا آئیوجن کیا جائے گا اس پرتیوگیتہ میں ہاکی، فوٹبال، پاسکٹبال، باکسنگ اور جوٹو کراٹے کے مقابلے ہوں گے اس پردھا کے لیے رنیتی تیار کرنے کو لے کر چمبہ کے بالورشت مادمک پارشالہ میں ویوہن سکولوں کے پردھانا چاریوں کی بیٹھک کا آئیوجن کیا گیا بیٹھک کی ادھرکشتہ زلہ چمبہ اچھ شکشہ ویوہاگ کے اپنی دیشک ویجے سنگھ تھاکر نے کی اس موقع پر اپنی دیشک ویجے سنگھ تھاکر نے بتایا کہ چودہ اکتوبر کو اس پرتیوگیتہ کا شبھارم اپایوکتے چمبہ دوارہ کیا جائے گا انہوں نے بتایا کہ اس پرتیوگیتہ میں ہاکی، فوٹبال، باسکٹبال، باکسنگ اور جوڈو کاراتے کے مقابلے ہوں گے آج کی بیٹھک ڈی ایسے سے چمبہ کے دوارہ یہاں پہ ایوزنس کا کیا گیا تھا وائز سکول یہاں پہ جس میں یہ ریسائٹ کیا گیا کہ ہمارے راجس تری انڈر نائن ٹیم میجر گیمز جو ہیں ان کے یہاں پہ ٹورنمیٹ جو ہیں وہ نشت ہیں چودہ سے سترہ تک جس کا اس گھٹن چاہتر تریق کو یہاں پہ ماننی یہ لیسی مہدے مہدے یہاں پہ تریں گی اور جس کا سمہ پن سماروز جو ہے ڈائریکٹر صاحب ہمارے عجوبشن کچھ طرح شکشہ بیوہاگ میں کہ جو وہ یہاں پہ آئیں گے تو اس میں بارہ جلوں کی ٹیمیں اور چار سپورٹس ہمارے اور ایک سینکس کوئل تو ان کی جو ہیں یہاں پہ ان کو نیوتا ہے اور وہ وہ سارے یہاں پہ آزن ہوں گے یہ بوائز کی ٹونمیٹ ہیں اور اس کے بعد راستری اور جیسے راستریٹنگ کی برانتر راستری ایسے انڈر نائنٹین کا یہ اس کا فارمیٹ ہے اس میں میجر گیمز ہوتی ہیں جس میں فٹبال ہاکی باسکٹبال ہے جوڈو پراتے باسکٹبال ہے سرچینل کے لیے چمبہ سے پونیت ملہوترا کی ریپورٹ کرمچارے کلیان بوڑ کے اپادیاکشے سریندر منکوٹیا نے دہرہ کے لوگ نرمان ویبھاک کے وشرام گریہ میں پترکار وارتہ میں جسوان پراغپور کے ویدھائک وکرم تھاکور پر آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ وکرم تھاکور کو آج کانگریس سرکار دورہ بنائے گئے نکمو بوڑوں کے اپادیاکشے اکھر رہے ہیں وکرم شاید بھول گئے ہیں کہ پچھلی بھاج پار سرکار نے بھی نکمو بوڑوں کے اپادیاکشے بنائے تھے اور وہ اپنے ساتھ کئی گاڑیوں کا کافیلہ لے کر چلتے تھے یہ سارے سوویتھائیں لیتے تھے تب انہوں نے کیوں نہیں اپادیاکش کا پتھک رہا اور ان کا مین جو میرا مین کو سندیش ہے جو ان کا عدیش ہے یہ بولنا چاہتا ہے کہ بکرم تھاکر کو خود ہی اس کا جواہ دینے چاہیے کہ جب وہ پچھلی بار خادی بوڑ کے اپادیاکش بڑنے تھے اس کے بعد دھومل کی تلوے چاڑتے چاڑتے وہ فورسٹ کارپرش کو اپادیاکش بڑنے تھے ساری سوو تحریت رہیت رہے کروڑا رپی آس پر انہوں نے خرچ کیا گاڑییں گھماتے رہے سٹاپ گھماتے رہے کئی کئی گاڑییں خود ہوا سٹ کارپر ان کے ساسا گھومتے تھے اور ساتھ میں آفسر چلتے تھے اتنا سارے انہوں نے خرچہ کیا تو یہ بتائیں کہ انہوں نے اس اپادی کو کیوں نکارہ نہیں تھا کیوں تلوے چاڑ چاڑ کر مینٹے کر کر دھومل صاحب سے اپادیاکش بڑنے دی دی تھی دوسری بات دوسرے بورڈ اور اپادیاکش کی بات ہے تو پچھلی سرکار نے بھی اپادیاکش بڑنے تھے اور اس سرکار نے بھی اپادیاکش بڑنے ہیں ایک بورڈ اور کورپرینٹ کو چلانے کے لیے ایک ہیڈ کی جیورت ہوتا ہے ایک سمیدانی کے پوچھتا ہے اور اس کو بنانے جیوری ہوتا ہے سرچینل کے لیے دہرہ سے گلشن دھنوہ کی ریپورٹ وشوشانتی اور مانو کلیان کے ادیشے سے وشوشانتی سیوہ سمیتی سولن شاکھا دوارا شرکرشن شریمت بھاگوات گیان یگے کا آیوجن سولن کے اعتحاسک تھوڑو میدان میں کیا جا رہا ہے جس میں انتراشتریہ خیاتی پرابت پرم پوچھے شانتی دھوٹ اور کتھاویاس پنڈت تھاکور دیو کی نندن مہاراجی دوارا بھگوان شریقرشن کی لیلاؤں کا رسپان شروتاؤں کو کروایا جا رہا ہے سولن کے تھوڑو گراؤن میں آیوجن شریمت بھاگوات گیان یگے سپتہ میں انتراشتریہ خیاتی پرابت پرم پوچھے شانتی دھوٹ اور کتھاویاس پنڈت دیو کی نندن دوارا بھگوان شریقرشن کی لیلاؤں کا رسپان شروتاؤں کو کروایا جا رہا ہے شانتی دھوٹ اور کتھاویاس پنڈت تھاکور دیو کنندن نے سٹی چینل سے وشیش باتجیت کے دوران کہا کہ ہیماچل دیو پھومی کے نام سے پورے وشیو میں وکھیات ہے یہاں پر لوگوں میں دھرم کے پرتی کافی آستہ ہے انہوں نے ہیماچل ہائی کورٹ کے پشو بلی بند کرنے کے فیصلے پر ابھار پرکٹ کیا اور کہا کہ بلی پورے دیش میں بند ہونی چاہیے کوئی بھی پشو یا پکشی پورے دیش میں دھرم کے نام پر بلی نہیں چڑنا چاہیے پورے بھارت میں کسی بھی دھرم کے نام پر کسی بھی پسو کی بلی نہیں ہونی چاہیے ایک طرح آپ دھرم کرتے ہو ایک طرح آپ اپنے بھگوان کو اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہو اور دوسرے طرح انہیں جیووں کو اسی کے بنائے ہوئے جیووں کو مارتے ہو نیسے بھگوان گز ہوگا پنڈیت دیو کی نندن نے پاکستان کو سندیش دیتے ہوئے کہا کہ بھارت ایک شانتی پریہ دیش ہے اور پورا دیش بھارت کو اپنی ماتا مانتا ہے اور اس کی رکشہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیعہ رہتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو اسے مہتوڑ جواب دیا جائے گا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے ہندوستان شروع سے سانتی پردیش رہا ہے جس نے پورے دیش میں نہیں پورے ویشو میں سانتی کا سندیش دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف سانتی کا ہی سندیش دیتے ہیں اور میں نبیدن کروں گا پاکستان سے بھی کہ ان چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے یا بڑی لڑائیوں سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنے میں لیکن درباگ سے جب جب ان سے ہاتھ ملایا جاتا ہے تب تب کچھ نو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بھی ہو رہا ہے تو پاکستان کو ایک شکشہ دینی بہت ضروری ہے اور اس بار ساید ہمارے فوجیوں کو میں سلام کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جان پر کھیل کر انہوں نے اپنا سب کچھ داب پر لگا کر ان ستروں کو سکھا دیا ہے کہ ہندوستانی فوج میں بہت دم ہے انہوں نے دیش کے لیے سب ہی لوگوں سے آگ رہ کیا کہ وہ گو ماتا کی سیوہ کرے اور ایک گائے کو ضرور پالے انہوں نے پردیش کی سرکار سے بھی آگ رہ کیا کہ دیش کے ہر زلے میں ایک گو شالہ کھولے تاکہ گو ماتا کی سیوہ وہ سرکشہ ہو سکے یہاں بھی سرکتار کی ایک جمعیداری ضرور ہونے چاہیے کم سے کم ایک سہر میں ایک گو شالہ ضرور ہونے چاہیے کیونکہ گو بھومی بہت ہے گوچر بھومی بہت ہے اس بھارت میں لیکن وہ گوچر بھومی بھی بیلڈروں کو دے دی گری اس کو بھی ہتیا لیا گیا جتنے رہنے کے لیے جمین نہیں ہے جتنی گوچر بھومی ہے اس بھارت میں کہاں گئی وہ گوچر بھومی وہ گوچر بھومی باپس آنی چاہیے وہ گووں کے لیے اسی جگہ پر ایک پلیسمنٹ ہونا چاہیے ایسا پلیس ہونا چاہیے جہاں پر وہ گو رہے اور وہ اپنی بھومی سولن سے دیارام کشب کے ساتھ سو مہتا کی ریپورٹ سولن زلہ کے کنڈا گھاٹ میں شکر وار صبح دو الگ الگ سڑک حادثوں میں ایک ویقتی کی موت ہو گئی جبکہ ایک مہیلہ گمبھی روپ سے گھائل ہو گئی پہلا حادثہ کنڈا گھاٹ کے ڈی ای وی سکول کے پاس ہوا جہاں پر ایک واہن نے سڑک پر چلتی مہیلہ کو ٹکر مارتی جسے مہیلہ پوری طرح سے گھائل ہو گئی ہے وہیں دوسرا حادثہ کنڈا گھاٹ کی واقنا گھاٹ میں ہوا یہاں پر ایک بائیک وولو واس میں ٹکر ہو گئی جس سے بائیک سوار کی موت ہو گئی پولیس نے دونوں ہی ماملوں میں ماملہ ترج کر آگامی چانبین شروع کر دی ہے کالکہ شملا راشتری راج مارک پر کنڈا گھاٹ کے ڈی ای وی سکول کے پاس شکروعار صبح قریب ساڑھے نو بجے چنڈگر سے شملا جا رہی ایک کنٹینر وانہن نے ایک سڑک کنارے چل رہی مہیلہ کو ٹکر مار دی اس ٹکر میں پینتالیس ورشے رامیشفری کی ٹانگ میں چوٹے آئے ہیں سانیو لوگوں کی مدد سے گھائل مہیلہ کو پراتھمک اپچار کے لیے کنڈا گھاٹ اسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے مہیلہ کو پراتھمک اپچار دینے کے بعد اسے آئی جی ایم سی شملا رہفر کیا گھائل مہیلہ کنڈا گھاٹ کے سی ڈی پیو کاریالے میں بطور پی این کاریرت ہے اور یہ مہیلہ کنڈا گھاٹ کے دو لگ گاؤں میں رہتی ہے کنڈا گھاٹ کے اے ایس آئی دھرم سے نیگی نے بتایا کہ گھائل مہیلہ کو پراتھمک اپچار دینے کے باگ کنڈا گھاٹ اسپتال سے آئی جی ایم سی شملا رہفر کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ وہنچالک پرمجید کے خلاف ماملہ درچ کاریواہی شروع کر دی گئے ہیں یہاں آج ڈی ایوی سکول کے پاس جیپ ریکوری وین اے ایش پی جی ایم سی چاری ٹھانو اسے جو ایک مہیلہ ہے جو سی ڈی پی اویس میں سرویس کرتے ہیں ان کو ٹکر لگی تھی مہیلہ کو یہاں اپچار دیا گیا اپنے سی ایش کنڈا گھاٹ میں جہاں سے اسے آج ڈی ایم سی شملا ریفر کیا گیا ہے چالک کا کیا نام میں چالک کا نام پرمجید سنگ پتا چلا ہے گاڑی اس کا بھی میڈکل کرا جا رہا ہے گاڑی کو جمع کر لیا ہے گاڑی پولیس کب جو لے گیا چالک کا ریفر کر دیا اس کا میڈکل کرا ہے وہیں کنڈا گھاٹ کے واقنا گھاٹ میں بھی شکروار صبح ایک بائیک اور والو بس کے بیچ آپسی ٹکر ہو گئی جس میں 23 ورش یہ بائیک چالک کی اسپتال لے جاتے سمیہ راستے میں موت ہو گئی ہیمراج دارلہ گھاٹ کا رہنے والا تھا کنڈا گھاٹ تھانے میں تینات اپنی ریکشک درچ کر آگے کی کاریوہی شروع کر دی گئی ہے سرچانل کے لیے کنڈا گھاٹ سے للیت ورما کے ساتھ سو مہتا کی ریپو سولن کے ٹھوڑو گراؤن میں آیوجت بھاگوت کتھا میں کتھا پروچن کر رہے انتراشتری خیاتی پرام پوجے ویاس پنڈے دیو کی نندن تھاکو نے وشیش بات چیت کے دوران دیش کے سب ہی لوگوں سے آگرہ کیا ہے کہ وہ گاؤں ماتا کی سیوہ کرے اور ایک گائے اوشے پالے انہوں نے پردیش سرکار سے بھی آگرہ کیا ہے کہ پردیش کے ہر زلے میں ایک گاؤں شالہ کھولے تاکہ گاؤں ماتا کی سیوہ وصورکشہ ہو سکے انہوں نے ہیماچل ہائی کورٹ کی پشو بلی بند کرنے کے فیصلے پر ابھار پرکٹ کیا اور کہا کہ بلی پورے دیش میں بند ہونی چاہیے سولن کے تھوڑو گراؤن میں آیوجز شریمت بھاگوٹ جیان یگ کے سپتہ میں انتراشتری کھاتی پرابت پرم پوچے شانتی دوت اور کتھا ویاس پنڈت دیو کی نندن دوارہ بھگوان شری کرشن کی لیلاؤں کا رسپان شروتاؤں کو کرویا جا رہا ہے شانتی دوت اور کتھا ویاس پنڈت بھی آستھا ہے انہوں نے ہیماچل ہائی کوٹ کے پشو بلی بند کرنے کے فیصلے پر ابھار پرکٹ کیا اور کہا کہ بلی پورے دیش میں بند ہونی چاہیے کوئی بھی پشو یا پکشی پورے دیش میں دھرم کے نام پر بلی نہیں چڑھنا چاہیے پورے بھارت میں کسی بھی دھرم کے نام پر کسی بھی پسو کی بلی نہیں ہونی چاہیے ایک طرح آپ دھرم کرتے ہو ایک طرح آپ اپنے بھگوان کو اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہو اور دوسرے طرح انہی جیووں کو مارتے ہو نیسے بھگوان گز ہوگا نیسے خدا گز ہوگا میں پنڈیت دیو کی نندر نے پاکستان کو سندیش دیتی ہوئے کہا بھارت ایک شانتی پریہ دیش ہے اور پورا دیش بھارت کو اپنی ماتا مانتا ہے اور اس کی رکشہ کرنے کے لیے ہمیشہ تیعہ رہتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی حرکتوں سے باز نہیں آیا تو پاکستان شروع سے سانتی پردیش رہا ہے جس نے پورے دیش میں نہیں پورے بشو میں سانتی کا سندیش دیا لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ صرف سانتی کا سندیش دیتے ہیں اور میں نبیدن کروں گا پاکستان سے بھی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں سے یا بڑی لڑائیوں سے کسی کا فائدہ نہیں ہوتا فائدہ ہوتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کے چلنے میں لیکن دربا کسے جب جب ان سے ہاتھ ملا جاتا ہے تب کچھ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا بھی ہو رہا ہے تو پاکستان کو ایک شکشہ دینی بہت ضروری ہے سیوہ کرے اور ایک گائے کو ضرور پالے انہوں نے پردیش کی سرکار سے بھی آگ رہ کیا کہ دیش کے ہر جلے میں ایک گو شالہ کھولے تاکہ گو ماتا کی سیوہ سرکشہ ہو سکے بھومی باپس آنی چاہیے وہ گو کے لیے اسی جگہ پر ایک پلیس ہونا چاہیے جہاں پر وہ گو رہے اور اپنی بھومی میں سہی وہ کھائیں کسی کے موتاج نہ رہے گو یہ ہر ایک اس لیڈر کا کام ہے جس پردیش میں جو لیڈر اپنی سرکار سرچینل کے لیے سولن سے دیارام کشب کے ساتھ سوم مہتا کی ریپورٹ سماج نیائے ایوام ادھیکاریت منتری کرنل دھنیرام شانڈل نے لوگ نرمان ویوہا کے ادھیکاریوں کو سولن زلے کی سڑکوں کے اچھت رکھ رکھاؤ اور شیگر مرمت کے نردیش دی شہر شہر کے کوٹلا نالا کشیتر میں جی بیٹی مارک پر اس تھان کا دورہ کیا جہاں پچھلے دن درگھٹنا میں ایک ویakti کی مردی ہو گئی تھی سماج نیائے ایوام ادھیکاریت منتری کرنل دھنیرام شانڈل نے سولن شہر کے کوٹلا نالا کشیتر میں جی بیٹی درگھٹنا کا خطرہ بنا رہتا ہے انہوں نے نگر پریشت کے ادھیکاریوں کو بھی نردیش دیئے کہ اس مارک رکھ رکھ سون شہر بنایا جائے کرنل دھنیرام شانڈل نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سڑک مارگ پر ایسے سبھی درگھٹنا سمبھاویت ستھان بلیک سپورٹ چینیت کیے جانے آویش ہے انہوں نے کہا کہ ایسے سبھی ستھانوں پر اوچت سوچنا پٹ لگائے جانے چاہیے تاکہ درگھٹنا کی سمبھاونا کو کم کیا جا سکے انفورٹنیٹلی ایسا ایک 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 سیڈنٹ ہو گیا جانے ان جانے میں کہ یہاں پہ آرام کرے تھے اور ہوتے ہوتے اور پر سے گاڑی آئی ایسا لگتا ہے کہ وہ شاید لگی بھی ہوگی تو انہوں نے اپنے کو بچاؤ میں یہاں سے ایم بیلنس ہو گئے اور تھوڑے دیر بار جا کر اسطال میں مرتی ہو گئی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسا کچھ نہ ہو اس لیے ایک جالی لگا دی جائے تاکہ اس پرکار کا کوئی حادثہ آئندہ نہ ہو اور اگر اوشک پڑی کوئی یہاں دہنے رہن دیتے رہے کہ تھوڑے دیارام کشب کے ساتھ سوم مہتا کی ریپورٹ جواہر نوودے ودیالی پپرولا میں چنڈگر سمبھاگ کا دو دی وسیع سمبھاگ سانسکرط ایکتہ سممیلن شروع بیشنات کی ودائی کشوری لال نے کیا ودائی نے بچوں دوالا لگائے گئی پردرشنیوں کو نیہارا اور پرشنسا کی پنجاب جمہ کشمیر چنڈگر تتھا ہیمانچل پردیش کی لگبھاگ 20 نوودے ودیالیوں سے لگبھاگ 400 پرتی بھاگ اس میں بھاگ لی رہے ہیں کانگرہ کے بیشنات ستھت جواہر نوودے ودیالی پپرولا میں چنڈگر سمبھاگ کا دو دی وسیع سمبھاگ سانسکرط ایکتہ سمیلن شروع ہوا اس سمیلن میں پنجاب جمہ کشمیر چنڈگر اور ہیمانچل پردیش کے لگبھاگ 20 نوودے ودیالیوں سے لگبھاگ 400 پرتی بھاگ چھاتر چھاتر بھاگ لے رہے ہیں ہر ودیالے سے دو سے چار پینٹنگ و انے کلا کرتیاں وں ایکتہ میں وردی ہوتی ہے سو بھاگ کی بات ہے کہ نوودے دیالے سمیتی چنڈگر سمبھاگ دوارک شیطری سانسکرط سماغ گل کے آیو جن کے لیے ہمارے ودیالے کو چنا گیا ہے جس میں جمہ کشمیر پنجاب ہیمانچل اور چنڈگر کے بھن نوودے ودیالیوں سانسکرط وراثت کو ساتھ لے ایک ستھان پر اکٹھن ہوئے ہیں کارکر میں بطور مکھیا اتیتی اپستیت ویدھائک کشوری لال نے کہا کہ اس کشیطر میں نوودے ودیالے کا ہونا ایک بڑی بات ہے پہلے اس کشیطر میں سکول نہیں ہوتے تھے لیکن کانگریز سرکار کے لیے یہاں جو یوجن ہوا ہے اس کے لیے میں آپ کو بنای دیتا ہوں میں بہت سے آئے ہوئے اتیتی کروں کا میں اپنی دل کی جنہیوں سے سوالت کرتا ہوں اور مہندر کرتا ہوں نوودے ودیالے دیائجنات بدھانس اللہ پہنس رگت پپرورا نستیت ہے اور اس کشیطر میں سکول نہیں تھے لوگوں کو پڑھائی کرنے کے لیے دور ہو جانا پڑتا تھا اور جو سمبھل لوگ تھے وہ تو باہر جا کر سکشا کرنے کرتے تھے لیکن کشان گریب اور گاؤں میں پسنے والے لوگ اپنے دلشوں کو دور دلائج نہیں پاس سکتے سکشان کے لیے بیجنات سے کمل گپتا کی ریپورٹ سرکار نے فیصلہ لیا ہے کہ جو پہلے آٹیوں کو کمپاؤنڈنگ کرنے کی شکتیا دی تھی انہیں سرکار نے واپس لے لیا ہے اور ان شکتیوں کو ریزنل ٹرانسپورٹ آثورٹی کو دے دیا گیا ہے یہ پر کیا جا رہا ہے جس میں مہیلاؤ اور یوتیوں نے بڑھ چڑھ کر بھاگ لیا ہماجل کے سب سے بڑے کینسر اسپتال آئی جی ایم سی میں پندھرہ اکتوبر سے لاچار و اسہائی مریضوں وہ ان کے پریجنوں کے لیے نشل کے کینٹین شروع کی جا رہی ہے یہ کینٹین سماجک سنسا علمائیٹری بلیسنگ دوارہ چلائی جائے گی کینٹین کاشو بھارم پردیش کے مکہ منتری ویر بھجر سنگ پندھرہ اکتوبر کو کریں یہ جانکاری علمائیٹری بلیسنگ سنسا کے ادھیکش سروجی سنگ باوی نے شکروع دی علمائیٹری بلیسنگ سنسا کے ادھیکش سروجی سنگ باوی نے شکروع کو شم میں پندھرکار وارتہ کے دوران کہا کہ سنسا دوارہ ہیماچل کے سب سے بڑے کینسر اسپتال میں ایک نشل کینٹین شروع کی جا رہی ہے اس کینٹین کا شبھارم پندھرہ اکتوبر کو پردیش کے مکہ منتری ویر بھدر سنگ کریں گے انہوں نے کہا کہ ہیماچل کی پہلی اور ایک انوٹھی کینٹین لاجار و ایسا ہائے مریضوں ہچڑی و انے خادے سامگری لوگوں کو مفت میں پروسی جائے گی انہوں نے کہا کہ جو لوگ سچے دل سے مانوطہ کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں وہ سنسطھا کے ساتھ اس پنیت کارے میں جوڑ سکتے ہیں سنسطھا دوارہ ایسے سب ہی لوگوں کو آمندر کیا جائے گا سے زیادہ پیسے علاج پہ ہی کرش ہو جاتے ہیں اور میں نے کئی باری دیکھا تھا تبی یہ میرے دیماغ میں آیا کہ پیشنٹس کی کھچھلی کوئی کھا رہا ہے پیشنٹس کا کھانا ان کے دیماغ دار کھا رہے ہیں تو یہ دیماغ میں ایک سوچ آئی تھی تو اسی کو سوچ مردے نظر رکھتے ہوئے یہ فری کھانٹین کا کنسپٹ میرے دیماغ میں ہے پندرہ اکتوبر کو ساڑھے بارہ بجے مکھے منتری ہیمار پردیش اس کھانٹین کا اُتھ کھاٹن کریں گے اور مجھے پوری امید ہے اس طرح کی کھانٹین ہیمار کے ویبھن لنگر مت کروائیں گریب ایو ضرورت من لوگوں کی بھی سیوہ پر اس کا جو خرچہ ویہن کرنے کا ہم نے رکھا ہے کوئی بھی ویقتی اگر ہمارے ساتھ جن چاہے سپانسر کرنا چاہے ایک دن کی وہ کھیچڑی یا چاہے سپانسر کر سکتا ہے اگر وہ سپانسر نہیں کرے گا میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے مل کر یہ بھی ڈاؤ آیا ہے جب تک ہو سکے گا ہم اس کو بہن کرتے رہے جن جو کی لارش مریض اور پریجن کے لئے سب سے بڑے آئی جیم سی کی کینسر اسپتال میں نشول کچائے کنٹین کھونے جا رہا جس کا اُدھ گھاٹن موکھی مانتری ویر رسنگ دوارہ کیا جائے گا المائٹنگ رسنگ دوارہ کھولی جاری یہ کنٹین ضرورت مندوں کے لئے کافی لاپ دائک سیدھوگی سنستر دوارہ کھولی جاری کنٹین ایک سرحانی قدم ہے سرچن کے لئے شملا سے وکرم کمار کے ساتھ انیش چوہان راجدھانی شملا کے گیٹی تھیٹر میں سمیہ سمیہ پر کئی کار ایک آیو جت کیے جاتے ہیں اس بار گیٹی تھیٹر میں اکھل وشو گائتری پریوار ہیماجل پردیش دوارہ سات تیوسی ویرات پستک میلے کا آیو جن کیا جا رہا ہے جس راجدھانی شملا کے گیٹی تھیٹر میں اکھل وشو گائتری پریوار ہیماجل پردیش دوارہ دس اکتوبر سے سترہ اکتوبر تک ویرات پستک میلے کا آیو جن کیا جا رہا ہے اس پستک میلے میں آدھیاتمک پستک کے علاوہ سواست سنسکرطی دھرم آدھیاتمک ویجیان آیورویت سماجک کرتی اور پریورن سنرکشن سہیت نو سو ستر شیرشکوں پر گائتری پریوار ٹرسٹ کے سنسطھا پک پنڈ شیرام اچارے دوارہ رچت پستک پاٹکوں کے لئے اپلپد ہے گائتری پریوار ٹرسٹ شملا کی مکھی ٹرسٹی وی بھٹناغر نے کہا کہ گائتری پریوار کی اور سے دوہزار دس میں ایک پستک میلا لگایا گیا تھا جس میں لوگوں کا اتصہ ورثک رجحان ملا تھا انہوں نے کہا کہ سنسار سے وکرتی وطناؤ کو دور کرنے کے لئے ساہیت کافی لاب دائق ہے آدھیات میک ساہیت کو پڑھنے سے ایک اندر سے آتم آجاتا ہے ہر طرح کی چیلنجز کو فیس کرنے کا اور کوئی بھی ان کی فیلڈ ہو اس میں وہ نام کما سکتے ہیں عام طور پر آدھیات کو لوگ خالی مالا اور مندر جانا سمجھتے ہیں لیکن جب آدھیات کو دیکھیں گے تو ایک جن سیوہ اس کا بہت بڑا بھاگ جیسے رکڈان کرتے وہ بھی آدھیات مکتہ آنگ جو ہماری نئی پھیڑی آرہی ہے ان کو منوبل بڑھانے کے لیے ہیں جو ہمارے بڑے لیڈرز ہوئے ہیں لیڈرز کا مطلب ہے جنہوں کسی بھی فیلڈ میں ان کی جیون یہ ہیں اس میں جس سے ہمیں پڑھ ملتی ہے پریہ ورن کے اوپر ہے اور جو ہمارا پرانی وید پران ہے ان کا بھاش ہے ان کا اس میں سمجھایا گیا کیونکہ سب جگہ وید اپنشہ کا نام جانتے ہیں لوگ لیکن ان کے اندر جگیاسہ ہوتی ہے کہ وید میں لکھا کیا ہے وہ ہی اس موقع پر مخی اتتھی کے روپ میں اپستیت رہے ہیمارچل پردیش ویشو ویدیالے کی کولپتی پروفیسر ایڈی ای نواز بھائی نے کہا کہ شملا میں اس پرکار کی پردرشنی پہلی بار آیو جت کی جا رہی ہے انہوں نے یو سے اس طرح کی پردرشنی میں آنے کا آگ رہ بہت بڑے رشی ہیں انہوں نے تبصیہ کی ہے اور تبصیہ کرنے کے اپران تو مشیش طور پر گیتری منطر کی ان کی اپاسنا ہے گیتری میں یقی پددتی بتائی گیتری منطر کا جو ویگیانی کا حس ہے اس کے بارے بتایا اور انہوں نے بھارت ورش کی ویدوں سے لے کر مہا پرشن تک اور شون سے انت تک بھوت سے لے کر آت حتمی تک پردک سے پروکش تک کوئی ایسا فشے نہیں ہے جس پر انہوں نے لکھا نہ ہو اور یہاں نو سو ستر پستکوں کا یہاں پر انہوں نے پردشنی لگائی ہے سب آچار شیرام شرما جی نے لکھی ہیں اور اس میں کچھ ان کے جو ابھی اترادی کاری ہیں اس مشہد دارے کے کلادی پتی پڑھ پندی نے ان کے اوپر لکھی ہیں ان دونوں ہی پستکوں کے ہاں پر پردرشنی لگائی مجھے لگتا آئے کہ شملہ میں اس پردرشنی ہے مجھے تو پہلی بار دکھائی پڑ رہی اور بھی اندر کی شکتی کو جاگرد کرنا چاہی بھارت ورش میں جس پرکار کی تناؤ جس پرکار کی وکرت یاں چھا رہی ہیں جیسا سماج ہمارا بنتا چرا رہا ہے اس کا مول کاران ہی ہم اپنی آدھ آدمی تا سے دو ہٹتے چل جا رہے ہیں سٹ چینل کے لیے شملا سے وکرم کمار کے ساتھ انیش چوہان کی ریپورٹ موکہ منطری ویر بھرد سنگ نے کہ نور زیلا کے سانگ میں سانگ گھاٹی کے پرسید فولوں کے تیوہار اوکھیانگ کے سماپن سما روح کے اوسر پر کہا کہ میلے اور تیوہار پردیش کی سمرد سنسکرطی کے ابھین انگ ہے اور ہیما چل کی لگ پھگ سب ہی گاؤ میں ان کا آیو جن کیا جاتا ہے موکہ منطری نے کہا کہ سانگ گھاٹی کے پرسید فولوں کے تیوہار اوکھیانگ کے سماپن سما روح پر کہا کہ پردیش سرکار نے اگلے دو سالوں کے لیے نوٹوڑ کی پرکریا کو سرل بنایا ہے انہوں نے کہا کہ اب نوٹوڑ کم پیڑو والی بھومی پر بھی اپل کیا جا رہا ہے موکھی منطری نے کہا کہ اکھیا اتصو کی شروعات کے لیے سانگلہ کے لوگ بدھائی کے پاتر ہے جسے کشیتر میں پریٹن گتی ویدھیوں کو بڑھاوہ اور سنسکرطی کے سموردھن کو بل ملے گا موکھی منطری نے کہا کہ پردیش کے اسطیتوں میں آنے کے بعد راجے نے وکاس کی انیک اپلابد جسے برقرار رکھ پردیش کے وکاس کو جاری رکھا جائے گا انہوں نے کہا کہ سڑکے پہاڑی راجیوں کی جیون ریکھائے ہیں اور سرکار پردیش کے سب بھی کشیتروں ویشیش کر جنجاتی اور دوردراز کشیتروں کو سڑک سوویدھا اپلبد کروا رہی ہے انہوں نے سیدھی بس سیوہ چلانے اور سانگلہ سٹیڈیم میں چار دیواری لگانے کی بھی گھوش نہ بھائی 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 دیگ اور وہ ہوا سے رکھیں گے ہوا کو رکھیں گے تو دید دیوار ہوگی تو رکھیں گے یہ بات ہے باتیں کامرون بھی بہت تکیل کر رہا ہے آپ تکیل میڈل سکول ہے تیس تکیل سکول ہے اور کامرون کے دوگ ہے کہ لیکن کشایو رہے ہیں تو مکھے مکھے مانتری نے انتراشتری باکسنگ کھلاڑی ششی نگی اور مہیلہ باکسنوں جنہوں نے دھرم شالہ میں 19 سوارش سے کم آیو ور کی چیمپئن شپ میں 9 سے ادھ سوان پدک جیتے ہیں انہیں بھی سم مانتر کیا ویدان سبھا اپاد حکش جگت سنگھ نگی نے مکھے منتری کا سواغت کیا اور کے نور زیلہ میں وکاس کاریوں کے لیے لیے لکشمی تھاگور کی شملا کی آکلینڈ سرنگ کے ساتھ لگتے ایبی فیل کشتر کے لوگوں کے لیے یہاں کی باشندگی ابھی شاپ بن کر رہ گئی ہے یہاں کے لوگ دن رات کی جارہی ڈمپنگ سے بہت پریشان ہے ستھانی لوگوں کو رات میں ڈمپنگ میں لگے ٹپروں کے شور میں سونا تک موحال ہو گیا ہے بچوں کی پڑھائی الگ سے بادیت ہوتی ہے یہاں لوگ شوج کے لیے بھی کھلے میں یہ جاتے ہیں جس سے ستھانی لوگ پریشان ہو گئے ہیں ابی فیل کشیتر کے لوگوں نے نگر نگم شملا کو اس باوت کئی بار شکایت کی لیکن نگم پرشاسن کے ادھیکاریوں نے اس پر کاروائی کرنے کی جہمت تک نہیں اٹھائی نگم پرشاسن کے اس اگے پور بنا اور جب سے یہ پور بنا ہو تب یہ جب سے ملتی بیرہ پھین چکو گاڑی ہی اور کوئی بھی کمپلین کری ہمیں تب بھی کوئی نہیں سوٹا یا آنہ کوئی پوچھتا سو جب سے یہ دکانے بنی ادھر بھی آگے راستہ ہمیں اوپر کو راستہ بنایا وہاں کوئی بھی سو بھی تو یہ ساری گندگی جو سلوٹن کی رسیبرنگ رائن ہے نیچے کو نالے اوپر سے آتی یہ بھی نالے میں بلکل سڑک میں بھلی رہتی اور بلکل اوپر کوئی کمپلین کرنے کے با حضور بھی کوئی بھی یہاں سنائے گی ہمارا بڑا ہو گیا سمسے ہوگی ہمارے لئے یہاں پہ جب سے یہ جگوانے بنی ہے ٹنل میں ان کے لئے نہ ٹوائلٹ بنی ہے نہ کوئی بات بنی ساری راستے میں ٹوائلٹ کرتے ہیں اور اتنا گند پھلایا ہوا کہ نہ وہاں سے چل سکتا آدمی نہ کچھ کر سکتے سلوڈن کی جو لائن اوپر سی ورد یہ ساری لیک ہو رہی ہے سارے نیچے نالے میں سارا گند اتنا فیل آئے کہ چلنا مشکل ہو جاتا نہ رہ سکتا ہے سرکار سے ہمارا دکانوں والے جتنے بھی لگوانے کھلی ہے تو ان کے لئے ٹوائلٹ بننی جائی ہے سلوڈ رہا ہے سرکار سی اگر لیکن ان کو دیکھا جائے میرے نام انیتا ہے اور میں ایک سٹیوڈنٹ ہوں یہاں پہ ہمارے گھر کے پاس جو نزدیک ایک سڑک ہے وہاں پہ لوگوں نے اس کو ڈمپنگ سائیڈ ڈیکلیر کیا ہوا ہے رات کو پڑھائی بھی کرنی ہوتی میں اتنی زیادہ بدبو آتی ہے کہ ہم کھڑکیاں تا کھول نہیں پاتے ہیں ساری کوئی بھی جگہ کلین نہیں یہاں پہ اتنا کھوڑا کچھرا مٹی بہت زیادہ گند پھینکا ہوا ہے اور ذہنے میں بہت دککت آ رہی ہے چلنا پھر نا مشکل ہو گیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو سڑک ہے اس کو کھلین کروایا جائے اور جو مٹی وغیرے یہاں پھینکنا allowed کیا ہوا ہے اس کو بند کیا جائے اور جو کچھرا اگر ہے اس کو یہاں سے اٹھایا جائے اور ہم نے بات کی تھی ہم نے even complete بھی درست کی اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو دی ہے انہوں نے بولا ہے کہ پیسے دیے گئے ہیں اس کو پائپ کو ٹھیک کرانے کے لئے لیکن ابھی تک وہ پلان ہی بنا ہوا ہے صرف اور ہم چھاتے اس ماملے میں جب ہم نے نگر نگم اور ونویبھاگ کی ادھیکاریوں سے پات کی تو انہوں نے ایک دوسری ویبھاگ کی کاریکشتر کی بات کی جس سے ان دونوں ویبھاگوں کے بیچ آپسی تالمیل کی کمی ساف نظر آئی ونویبھاگ کے دی اے فو رمن شرما نے بتایا کہ نگر نگم کی اور سے ڈمپنگ کی انومتی تھی گئی ہے لیکن نگم کا ڈمپنگ کرنے والوں پر کوئی انکش نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اس ماملے کو ونویبھاگ نے نگر نگم کے ساتھ کئی بار اٹھایا اور اوید ڈمپنگ کرنے والوں کے چالان بھی کٹے گئے ہیں کٹے گئے ڈمپنگ کی پرمیشنز دیتے ہیں اگر اپروفٹ سائٹ پر جہاں کی پرمیشن ایمسی اتھارٹیز نے دی ہے لوگ وہاں فینک رہے ہیں تو کسی کو بھی اس میں کوئی اپتی نہیں ہے نہ جنتا کو نہ کسی اور اتھارٹیز کو پرابلم اس لیے کریٹ ہوتی ہے کہ ایک تو ان سائٹ پر مینسپل اے واج میں وہ لوگ بیس تیس چالی سے کتنے بھی پھینک رہے ہیں کسی نو بڈی چیکن پنچنگ سسٹم ریکار مینٹیننس سسٹم بیوچ تیکن کلکولیٹ کی ہاو مچ ڈیبریز بیوچ تی ہم نے اٹھایا تھا میٹنگز میں اٹھاتے ہیں اور کمیشنر صاحب سے ریسینٹلی بھی میں اٹھایا تھا تیپرز کو انہوں نے پرمیشن دی ہیں اور نیچرلی ڈیمانڈ کے حساب سے رات کو پھینکنے کی دی ہوگی لیکن دی میکنیزم تیمپنگ سائٹ بیلانگ تو مینسپل کورپریشن وہ اس کی فیس ریالائز کرتے ہیں پھر وہاں پہ دمپ کرنے کی ان کو پرمیشن دیتے ہیں لوگوں بٹ ہاو پھینک رہے اور وہ ٹیپرز پھینک رہے کوئی اور نہیں پھینک رہے بھی جب آپ کوئی سٹارف ہی نہیں ہے سپورٹ پہ ہم لوگ تو جنرل پٹرولنگ کرتے ہیں پوری شہر پٹرولنگ کرتے ہیں ہمارا سٹارف دن رات گشت کرتا ہے جہاں بھی ہمیں فورس لینڈ پہ کوئی ملوہ پھینکتے ہوئے پکڑا جاتا ہم اس پہ کانونی کاریوائی کرتے ہیں ڈیمیج پورٹ کاٹی جاتی ہے ہم سے فائن حصول جاتا ہے اگر آپ پچھلے مینے کی بات کریں تو ہم تقریبا سوہ لاکھ روپے کے قریب ابھی تک فائن جو ہیں جو انسے ریلائز کر چکے ہیں کریشن گپتہ نے کہا کہ یہاں نگم کی اور سے ڈمپنگ سائٹ نیچیت کی گئی ہے اور اوید ڈمپنگ کے خلاف ون بیوہ اپنے سطر پر کارروائی کرتا ہے انہوں نے سیو ریج کو ٹھیک کرنے کا آش واسن تو دیا لیکن اوید ڈمپنگ کرنے والوں کے خلاف کارروائی پر ہرے کشن گپتہ کوئی سنتوش جنک جواب نہیں دے پائے لوگوں کی ڈمپنگ کے لیے سہر میں بہت زیادہ ہے اور اسی سنس میں ہم نے دمپنگ سائٹ جو ہے آخرین ٹرمیل والی چیز کی آپ بات کر رہے ہے اس کے لیے ہم کارپوریشن کی طرف سے پرمیشن دیتے ہیں ایک سیو ریج کی پراؤلوم دیا رہی لائن ٹوٹی کافی ٹائم سے لے کر سی دیکھت آئی لوگوں یہ بات دھیان میں لائی ہے اس کے لیے سمبند بی دیتے ہیں جتنی کوئی پرمیشن لیتا اتنی ڈمپنگ کی پرمیٹ کرتے ہیں لیکن آپ کو کیسے پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اتنی ڈمپنگ کر رہے اس سے extra نہیں کر رہے اس کے لیے ریکارڈ رکھا ہے ریکارڈ میں رکھا لیکن آپ کا قیادیگاری وہاں مجود نہیں رات کو آپ کو کیسے پتہ بینہ پرمیشن کے کوئی وہاں پر ڈمپنگ کرے گا تو وہ اوہ ایت سمجھے جائے گی نگ 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 شملا اور ون ویبھاگ کے آپ سی تال میل کی کمی کے کارڈ دن رات ہوگئے ڈمپنگ سے ایوی شیطر کے لوگ بہت پریشان ہیں ان دونوں ویبھاگ نے اس مام لے کاروائی کا آش واسن تو دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کب تک کاروائی ہوتی ہے اور شملا شملا کے ٹوٹو میں گندگی سٹریٹ لائٹ اور سیوری جیسی کئی سمسیوں کا سامنا لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے لیکن اب تک کوئی بھی سمادھان نہیں ہوا ہے شکرو شملا نگ 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 اور سمادھان کا لوگوں کو آش واس دیا شملا کے ساتھ لگتے کشیتر ٹوٹو میں لوگوں کو کئی سمادھان سے دو چار ہونا پڑ رہا ہے شملا نگ 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 سماسیاؤں کا جائزہ لینے کے لیے ٹوٹو کا دورہ کیا اس طرح وشواز education society کے سدسیوں نے مہا پورٹ کے اندر پاور کو کشیتر کی سماسیاؤں سے افغط کر وشواز education welfare society کے چیئرمن انیل گویل نے کہا کہ ٹوٹو کشیتر میں کافی لمبے سمیس سے کئی سماسیاؤں پیش آ رہی ہے جن میں گندگی سٹریٹ لائٹ شوچالے اور سیوریج جیسی کئی سماسیاؤں سے لوگوں کو دو چار ہو نا پڑ رہا ہے وشواز education welfare society دوارہ سمیس میں پر لوگوں کی سمیس سرکار پرشاشن کے سمیس سندرم میں نگر نگم کے اپ مہا پر ٹوٹو بلایا ہے اور پر کئی ورشوں سے کچھ ایسی گمبی سمیس ہیں جن سے آج بھی نیزات نہیں ملا ہے اس ہی سندر میں ٹوٹو کچھ نالیوں کی سمیس ہے ایک ہمارے رین شلٹر کی سمیس ہے اور یہاں ٹویلٹ کی سمیس ہے جس میں سچار روپ سے کاریت نہیں ہے اس کے لئے بھی ہم نگر نگر نگم پرشاشن سے اور نگر نگر نگم اپ مہا پور سے گزارش کرتے ہیں کہ جلد سے جلد جو کاری روکے ہیں ان کو پورا کرا جائے وہیں نگر نگم شملا کے اپ مہا پور ٹکین ڈرپ پور نے سمسیوں کا جائزہ لینے کے باد سمسیوں کے سمادھان کا آش واس دیا ہے مجھے لگتا ہے یہ بہت بڑی نہیں چھوٹی سمسیوں اور یہ ہے جو ہمارے وارڈ سر پہ جو انٹرونشن پروپر نہیں ہو رہی اس کی مانیٹرنگ کی ضرور ہے تو یہ زیادہ مشکل نہیں لیکن زیادہ بڑا یہاں جو سیور نیٹورک لے کرنا ہے مجھے جو بڑا ایشو ہے لیکن کچھ بڑی practical سی سمسی ہے مجھے مجھے نلکہ بڑا چھوٹی ہو رہا ہے مجھے تو بہت پائپ ٹولیٹ کی چھوٹی ہو رہی ہے تو یہ بہت مشکل ہے تو اس میں گیٹ لگانے کی ضرور لگتا ہے نی نالی یہ سیور جا رہا نالی کی ہے لیکن آپ جانتے ڈرین پیرون لی بناتا ہے نی سی بات کریں گی اور اس کا تینڈر ہوئی گیا نی چھوٹی ڈرین ہے اس کو پی ٹوٹو کشیتر کے لوگوں کو کافی لمبے سمیسے سامنہ کرنا کرنا پر رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ سمیسی سمیسی کس سمیسی کب لائٹ اور شوچال جیسی کئی سمیسی سے دو چار خونہ پر رہا ہے لیکن شکروار کو شملا نگر نگم کے اوپ مہا پورٹی کین رپا ور نے ٹوٹوک شیتر کا دورہ کیا اور وہاں کے لوگوں کو ان سمیسی کے نیدان کا آشو سن دیا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہاں کے لوگوں کی سمیسی کب تک حل ہوتی ہے کیمرو مین وکرم کمار کے ساتھ میں لکشمی تھا پورٹی چینل شملا رہوڑو ویدان سباک شیتر کے ودایق موہن لار براکٹا نے 18 لاکھ سے بنے نو نرمیت رہوڑو کے پرائیمری سکول اندکلی کے جنوں کا بھرپور منورنجن کیا رہوڑو ویدان سباک شیتر کے ودایق موہن لار براکٹا نے رہوڑو کے اندکلی کے پرائیمری سکول کے نو نرمیت بھاون سکول پرشاسن کو سمرپیت کیا یہ بھاون 18 لاکھ روپے کی لاغت سے پنایا گیا ہے اس اوسر پر سکول کے بچوں نے رنگا رنگ سانسکرط کارکرم بھی پرستود کیے ودایق نے کہا کہ سکول میں سروش شکش کے تحت 18 لاکھ خرچ کیے گئے ہیں بھون کافی اچھا بنا ہوا ہے انہ نے کہا کہ سکول کی ان جو سمجھ سی ہوگی ان کا ہر طرح سے نیدان کیا جائے گا تکنی کی شکشہ منتری نے چاتروں کی مانگ کو پورا کرنے کا آشواسن دیا ہے ویر پھدر سنگھ سے ملاقات کرنے کو کہا جی ایس باری نے چاتروں کو آشواسن دیا ہے کہ چاتروں کی مانگو کو سرکار کے سمکش رکھا جائے گا اور انہیں پورا کرنے کا پریاس کیا جائے گا چاتروں کو چاتروں کے پیرنس کو جو پرائیوٹ انسیچوشن ہے ان کو میں سمیں سمیں پر اگرہ کرتا رہا ہوں کہ ایک کیبنٹ کا ڈسیزن ہے they went to court also اور کوٹ کے بعد کیبنٹ میں بھی آئے جو کیبنٹ کے ڈسیزن کی اوپر ہے اس کے اوپر میں کوئی بھی ٹپنی نہیں کر سکتا ہوں تو میں نے انہوں نے مجھے اپنا کاغذ دیا یہ میں ماننی مکھے منتری جی کو بھی تکنی کی شکشہ منتری کے آشواسن کے بعد ہی چاتروں نے انشیت کالین بھوک ہرتال کو بھی ستھگت کرنے کا فیصلہ لیا ہے پرانتو چاتروں کا کہنا ہے کہ یدی سرکار شرط کو پورن تیا نہیں ہٹاتی ہے تو چاتروں کو پھر سے آندولن کا راستہ اپنا نہ پڑے گا آئے ہیں یہاں پہ وہ پول ٹیکنک کے 50% ریزلٹ کے چکر میں تو ہم ابھی تکنی کی شکشہ منتری سے ملے تھے تو انہوں نے ہمارے معاملے کو گمبرتہ سے لیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ہماری مانگو کو کیبنٹ میں رکھیں گے انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ وہ 23-24 تاریک کو انہوں نے ہمیں راجہ بیردر سنگھ سے ملنے کے لیے کہا ہے جس کے لیے ہم تین چار لڑکے وہاں پہ ان سے ملنے کے لیے جائیں گے تو اب تب وہاں پہ وہ ہماری مانگو کو بتائیں گے کہ کیسا وہاں پہ وہ رکھیں گے ان باتوں کو تب وہاں میں پتہ لگے گا بسے امید ہے کہ تکنی کی شکشہ منتری ہماری مانگو کو سبھی کار کریں گے کتنے چھاتر جو ہیں جن کو یہ تکنی کی شکشہ منتری ہیں ہم تقریباً دو ہزار چھاتر ہیں جن کا یہ ریزلٹ کا ایسا چکر ہوا تھا تو ابھی لگتا ہے کہ شاید ہو جائے گا نہیں ہم اس کو ابھی تکنی کی شکشہ منتری کے حساب سے ہم سوچ رہے ہیں کہ ابھی ہم روک جائیں گے ہم شملا میں انہوں نے بلایا ہے شملا میں ان کے فیصلے کے بعد ہم جو بھی آگے ہمیں قدم اٹھانا ہوگا وہ ہم اس کے بعد ہی لے دیکھیں گے گورتلب ہے کہ چھاتروں کے دو سپتہ سے چل رہے آندولن کے بعد منگلوار کو انشچت کالین بھوک ہرتال شروع کر دی تھی اور بھوک ہرتال کے دوسرے دن تکنی کی شکشہ بورڈ نے چھاتروں کے روکے ہوئے پریقشہ پرینام گھوشت کر دیے تھے لیکن چھاتر پھر بھی اس بات پر اڑے ہیں کہ پرتی سمیسٹر نیونتم پچاس پرتیشت لکھت پریقشہ پاس کرنے کی شرط کو بھی ہٹایا جائے سرچینل کے لیے دھرمشالہ سے مریتیونج ہے پوری کی ریپورٹ سولن کے سائنس انجیونی نرسنگ کالیج میں سواثتے ایوام پریوار کلیان ویفاق دوارا ویشو مانسک دیوز کے اوسر پر بھاشن پرتیوگیتہ کا آیوجن کیا گیا جس کا ویشہ سائزوفرینیا بھی مانسک بیماری کا ایک روپ ہے جسے مانو کے ساتھ اچار ویفاق دوارا ٹھیک کیا جا سکتا ہے اس میں سائنس انجیونی نرسنگ سنسطان اور ایم ایل ایم نرسنگ کالیج اوچھ گھاٹ کی قریب تیس چھاتراؤں نے بھاگ لیا سائنس انجیونی نرسنگ سنسطان کی چھاتراؤں دوارا ایک ناٹک کے مادھیم سے جاگرک بھی کیا گیا کہ کس پرکار سے لوگ اس بیماری کا شکار بنتے ہیں سولن کے سنجیونی نرسنگ کالیج میں سواستے ایوم پریوار کالیان ویفاق دوارا ویشو مانسک دیوز کے اوسر پر بھاشن پرتیوگیتہ کا آیوجن کیا گیا اس پرتیوگیتہ میں سائنس انجیونی نرسنگ سنسطان اور ایم ایل ایم نرسنگ کالیج اوچھ گھاٹ کی قریب تیس چھاتراؤں نے بھاگ لیا سائنس انجیونی سنسطان کی ندیشک ڈاکٹر سنجے اگروال نے کہا کہ دیش میں لگ بھگ 6 سے 7 فیصدی لوگ سامانے روپ سے مانسک بیماری سے پیڑی تھے وہیں 1 سے 2 فیصدی گمبھی روپ سے گرست ہے انہوں نے کہا کہ 40 فیصدی مانسک روگوں کا کارن ونشا ولی ہے اور انیے لائی لاج بیماری سماجے کارنوں اور درگھٹنا وش گمبھیر چوٹوں کے کارن مانسک اپنگتہ ہونا بھی سوہ بھاوک ہے انہوں نے کہا کہ سب ہی لوگوں کو مانسک بیماری سے گرست لوگوں سے گرینہ نہ کر کے اس کی سہائتہ کرنے چاہیے آج وشف مانسک سواست دیوس ہے اور اسے پورے وشف بھر میں منایا جا رہا ہے ان روگیوں کے لئے جنہیں میں مانسک روگی نہیں مانتا پرنٹو اپنے من سے وہ مانکے بیٹھ جاتے ہیں کہ مجھے مانسک روگ ہے اور مانسک روگ کا جو آج کا جو میں نے ہمیں موٹو دیا ہے وہ جو جس وشف پر منایا جا رہا ہے آج کا دن وہ ہے شیزو فرینا جو پاگلپن ویسے ہی ہم کسی بھی مانسک روگی کو ایک شبر دے دیتے ہیں پاگل کا تو بہت قضرت ہے 99% لوگ جنہیں ہم پاگل قرار دے دیتے ہیں وہ پاگل نہیں ہوتے سب جو اس سماج میں رہ رہے ہیں ان کا دائت یہ بن جاتا ہے کہ ان روگیوں کا ہم ٹھیک سے خیال رکھیں پریم سے خیال رکھیں سب سے بڑی بات ہے پریم جو ان کے پرتیق ہمارا دور بے بہار ہے یا ہم کہیں تو کیونکہ ہمیں ان کے پرتیق صرف ایک پریم تو رکھنا ہی ہے ان پر ایسا نہیں کہ دین بھاونا سے انہیں دیکھنا ہے کسی ایک الگ روپ میں انہیں دیکھنا ہے وہ سب ہمارے اپنے بھائی ہیں اپنی بہنیں ہیں اپنی ماں تائیں ہیں انہیں ہمیں اس سماج میں ایک ویشش جگہ دینی ہے بھاشن پرتیوگیتہ میں بھاگ لے رہی چھاترہ روہنی اور سیما کشپ نے بتایا کہ مانسک روگ سے گرست لوگوں کا علاج کیا جا سکتا ہے بھید بھاو والا برطاو نہیں کرنا چاہیے پر اس کو ہم مینیج کر سکتے ہیں اور پروپر کیئر سے یہ مینیج ہو جاتا ہے جاگے کی دنیا تو کھیلیں گے ہم جاگے کی دنیا تو جیلیں گے ہم اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ سکیزوفرینیا کے لوگوں کو لوگ اکثر انہیں ابھی شاپ کے روپے ویسے دیکھتے ہیں سوسائٹی میں تو ہم ان کے لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں ان کے ساتھ اچھا بھی برطاو رکھیں ان کے ساتھ پیار سے بات کریں ایسا نہیں ہے کہ سکیزوفرینیا کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں وہ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے آپ ان سے ان کا خیال رکھیں گے ان سے پیار سے برطاو کریں گے تو اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ 25% جو ہے ان میں صدھار ہوا ہے پاشن پرتیوگیتہ میں LML نرسنگ کالیج کی سیما نے پہلا بہاونا نے دوسرا اور سائنس انجیونی نرسنگ سنستان کی روہنی نے تیسرا ستھان حاصل کیا سرچینل کے لیے سولن سے دیارام کشب کے ساتھ سو مہتا کی ریپورٹ سولن کے کمہ ہرٹی بائی پاس پر چنڈگڑ کی اور سے آ رہے لوک نرمان ویوار کے ٹرک نے سولن کی طرف آ رہے ایک واہن سے اوہٹے کرتے وقت ایک بائیک کو بوری طرح سے رون ڈالا جس میں بائیک سوار کی موقع پر ہی موت ہو گئی 26 ورش یہ ابھی نو ناحن نیواسی تھا پولیس نے ٹرک چالک رمیش چند کے ویرودھ دھارہ 279 اور 304 کے تہت ماملہ درج کر ہراسط میں لے لیا ہے سٹی ریپورٹ کے آج کے سنکھ میں اتنا ہے پردیش بھر کی جانکاری کے لیے آپ دیکھتے رہیے سٹی چینل نمسکار